یاد رکھی بھاگنا آسان ہے تکنا ہے اصل فلسفہ مار اپنے نفس کو یہ تجھے کسی تھانی چھڑے گا میں تنہوں دس رہا مگر اس کھوکلی آواز کا کیا کرے گا اندر جو تیرے تلپ ری ہے کہ ازاد کر مجھے اس مسنویت رہے اس مسنویت سے ازاد کر مجھے یہ وہ درس گائی تھی جہاں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر لگام دے گا اگر کسی کو شیخ خاطف تو انہی علماء کو دے گا اگر کسی کے نیچے نہیں آئے گا سوائے علماء کے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی اس کے در کبھی اس کے در وہ زندگی کیا ہاں جہاں ہجرتیں نہ کرنے پڑا وہ زندگی کیا ہاں جہاں دھلیزیں تجھے اڑھ چک کے بھار نہ پھئے حق کے رستہ بھاگنا آسان ہوتا ہے بیٹا حالات کے خونی منظر میں یاد رکھیں تو آج جہاں تُو بیٹھا ہے یا میری بچیاں بیٹھی ہیں نا جہاں پر اور نفس کو ایک لاکھ وسوسے آتے ہوئے گھنڈے یہی ہے زندگی بھڑ کے رکھنا اپنے آپ کو اگر تُو نے عظم کر لیا ہے نیت ٹھیک ہے استدلال ٹھیک ہے اگر تیرا تو استقلال رکھ اپنی زندگی میں بیٹھ جا ڈڑ جا اگر تجھے سمجھ بھی نہیں آری زندگی کی بیٹھ جا ہمیں پر کھڑا رہے گراؤنڈ میں چھوڑی اپنی گزر جائے گا یہ بھی لیکن اگر تُو پیچھے ہڑ گیا لائف میں فیصلے کر کے یاد رکھیں تاریخ تیرے بارے میں تیرے دشمن تیرے بارے میں تیرا شریکہ تیرے بارے میں جو لکھے گا نا تُو مٹا نہیں سکتا اور آج جو بھونگیاں مار رہے ہیں یہاں بیٹھ کے اپنی زندگیوں میں یاد رکھیں یہ پانچ سال بعد آج تیری جو بانگ بند نہیں ہو رہی نا موز سے یہ تجھے کس طرح ماریں گے تجھے لگ بتا جائے گا معاصرے کا تجھے جانتا نہیں ہے بیٹا بھی ہاں غلام بن کے غافل جاہل بن کے رہنا تو ٹھیک ہے اگر تُو امام بننا چاہتا ہے اور انقلاب بننا چاہتا ہے وقت کا یاد رکھیں تیرے سینے کو اتنا چوڑا کر کہ زیادہ سے زیادہ نیزل لگ سکے تجھے وہ سینے ہی کیا جسے چھوڑیں چھوڑیں نہ نصیب ہوئے اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زدگی اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ تیرا کلام ہے تیرے ساتھ یہ تیری کمٹمنٹ ہے تیرے ساتھ اگر آگے ہیں نا اگر پر ٹھوکریں گلتی کھا کے بھی اس سمین پر آ چکا ہے جسے جامعہ اور مدرسہ کہتے ہیں اگر آئی گیا ہے ٹھوکریں گلتی کھا کے تو یاد رکھی بھاگنا آسان ہے بہت آسان ہے بھاگنا it is very easy to call the quits ٹکنا ہے اصل فلسفہ مار اپنے نفس کو یہ تجھے کسی تھانی چھڑے گا میں تنہوں دس رہا ہوں انسان ایک انسان نہیں ہوتا دو انسان ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ڈرہ ہوا معصوم اصل فطرت پہ قائم و دائم کمسور ٹنگا دے ہوتے کہیں مامن مولودن اللہ یلوہ دوال الفطرہ کا مزدہ چھپا ہوا ڈرہ ہوا کہیں اور ایک ہوتا ہے وہ مصنوعی شیطان وہ شہر اندر وہ جو ظاہرہ بناتا ہے پھر شکل کا اور جو معاشرے میں سب سے زیادہ قبولیت ہوتی ہے اس کا لبادہ اڑتا ہے پھر وہ چاہے وہ انگریزی زبان ہو مغربی کلچر ہو یہ دنیا داری ہو ہے گڑیاں شڑیاں بڑیاں تو رہاں ہو یہ بناتا ہے پھر وہ مگر اس کھوکلی آواز کا کیا کرے گا اندر جو تیرے تلپنی ہے کہ ازاد کر مجھے اس مصنوعیت اس مصنوعیت سے ازاد کر مجھے اور جو مجھے امریکہ کے اتنے بڑے بڑے داروں میں نہیں ملا وہ تمہارے پنجاب کے پرنڈوں میں شیخ خاطف کو ملے درسوں کے اندر یہ وہ درس گئیں تھی جہاں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر لگام دے گا اگر کسی کو شیخ خاطف تو انہی علماء کو دے گا اگر کسی کے نیچے نہیں آئے گا سوائے علماء کے موسیقی